بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور چین کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر متحرک ایک ہزار سے زائد اکاؤنٹس کے حامل ایک بڑے نیٹورک کی معطلی سے ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ بعض ممالک بالخصوص بہارت فرضی انٹرنیٹس اکاؤنٹس کو ہائبر وار کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دے چند برس قبل یورپی یونین کی ایک زیلی تنظیم کی تحقیق کا یہ نتیجہ سامنے آیا تھا کہ ہزار جالی ویب سائٹس پاکستان سے متعلق خبروں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے یا فرضی خبرے پیلانے میں مصروف ہے ظاہر ہے ان خبروں کا مقصد پاکستان کو عالمی برادری میں بدنام کرنا تھا اس نو کی مزید ویب سائٹس وقتاں فوقتاں سامنے آتی رہی ہے جن کا ایک مقصد افواہے یا جھوٹی خبرے یا پرفرے باتے پیلا کر پاکستانی افواج اور عام لوگوں کے درمیان غلط فیمیا پیدا کرنا ہے پاکستانی عوام اپنی مسئلہ افواج کی قربانیوں کی قدر کرتے اور ان سے محبت کرتے ہیں مگر نئی اور اچھوٹی خبروں کے متلاشی باز افراد یا غیر ملکی ایجنڈو یا مخصوص ایجنڈا رکھنے والوں کی طرف سے اس مواد کا پیلاو غلط فیمیا پیدا کر سکتا ہے امریکی یونیورسٹی سے منسلک اسٹینڈ فورڈ انٹرنیٹ ابزرویٹری نے اپنی ایک تحقیق میں ٹویٹر کی جانب سے چوبیس اگس دوہزار بائیس کو محتل کیے گئے ایسے نیٹورک کا تجزیہ کیا ہے جو پاکستان اور انڈیا پر مواد فرہم کرتا تھا نیٹورک پر بہارت سے چھلنے والے ایک ہزار ایک سو اٹانمے اکاؤنٹس اے سے شامل تھے جنہیں پلیٹ فارم پر ہیرہ پیری اور پالیسی کے خلاف ورزی پر معاتل کیا گیا اگرچہ کل کر اس نیٹورک کو انڈین آرمی سے نہیں جوڑا گیا تہم اسٹینڈ فورڈ انویورسٹی کی ابزرویٹری کے مطابق ان اکاؤنٹس کا تعلق ممکنہ طور پر انڈین آرمی کی چھنار گروپ سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا مواد ماضی میں تین نیٹورک پر معتل ہونے والے چھنار کور کے مواد سے ملتا جلتا ہے پاکستان کو اس وقت جن بیرونی چیلنجوں کا سامنا ہے ان کا تقاضی ہے کہ لوگ ہائیبرڈ وار کے ان ہتگنڈوں سے چوکس اور ان کا پیلاؤ روکنے کیلئے خوشش کرتے رہے